رات کے تین بجے وہ پولیس سٹیشن کے باہر بیٹھی سردی سے کام رہی تھی ایک بڑے سے سوٹ کیس پر کسی فضائی کمپنی کا سٹیکر لگا ہوا تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ جہاز کے سفر کر کے آئی ہے مجھے پولیس سٹیشن میں لائسنس جن ہونے کی رپورٹ کرنی تھی اور میں ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد یہ کام کر کے گھر جانا چاہتا تھا جب میں سٹیشن کے دروازے پر پہنچا تو اس لڑکی نے مجھ سے سیگرٹ مانگا اس کی آنکھوں میں عجیب التجاہ سرحی اور بے بسی تھی میں نے اسے سیگرٹ دیا اور پوچھا کہ اوکلینڈ کی اس شدید سردی میں باہر کیوں بیٹھی ہو کہنے لگی اور کہاں جاؤں میں نے کہا کہاں سے آئی ہو کہنے لگی ویلنٹن سے میں نے کہا یہاں کیا کرنے آئی ہو کہنے لگی جس مفروشی والوں نے مجھے چار گھنٹے رکھنے کے بعد نکال دیا کہ تمہاری عمر زیادہ ہے اور تمہارا یہاں کوئی خریدار نہیں میں نے کہا کتنی عمر ہے کہنے لگی بتیس سال ہے میں نے کہا یہ تو کوئی زیادہ عمر نہیں کہنے لگی وہ بیس سال کی لڑکیاں مانتے ہیں میں نے دیکھا کہ سردی سے اس کی حالت بگڑ رہی ہے اور وہ بات کرتے ہوئے اس کے ہونٹ کامپنے لگتے تھے اور وہ رحم جو اللہ بندے کے دل میں ڈالتا ہے اس نے مجھے مجبور کیا کہ اسے میں اپنی گاڑی میں جگہ دے دی میں نے کہا کہ اگر تمہیں منظور ہو تو جا کر میری گاڑی میں بیٹھو میں پولیس سٹیشن سے ہو کر آتا ہوں اور پھر بات کرتے ہیں اس نے کہا کہ واقعی تم مجھے یہ آفر دے رہے ہو میں نے کہا اب تم جا کر بیٹھو میں آتا ہوں وہ سمان اٹھا کر باتی ہوئی گمیری گاڑی کی طرف چلی گئی اور میں پولیس سٹیشن واپس آ کر میں نے اس سے پوچھا تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں بولیس صرف چالیس ڈالر میں نے دل میں سوچا کہ آف لینڈ میں برے برے ہوتل کا کرایا بھی پچاس ڈالر سے زیادہ ہے میں نے کہا پولیس سٹیشن کیسے آئی ہو کہنے لگی کہ بہانے والوں نے پولیس کو اطلاع دی کہ لڑکی ہمیں جرائیں پیشہ لگتی ہے اس سے باز پرس کرو میں نے دل میں سوچا عجیب کماشا ہے جسم فروشی جرم نہیں ہے لیکن چوری کرنا جرم ہے شراب پینا جرم نہیں ہے لیکن شراب پی کر گاڑی چلانا جرم ہے بدکاری کرنا جرم نہیں لیکن اٹھارہ سال کی عمر سے پہلے کرنا جرم ہے پہشی جرم نہیں لیکن ریب جرم ہے میں نے کہا اب تم کیا چاہتی ہو موبائل دو تو میں شہر میں کسی اور کہبہ ہانے سے رابطہ کروں شاید کہیں جگہ مل جائے میں نے موبائل اس کے حوالے کیا اور اس نے نمبر ملانا شروع کیے مگر ہر جگہ سے انکار ہوا آخ لینڈ میں جسم فروشی دو طرح سے ہوتی ہے کم عمر لڑکیا کہبہ ہانوں میں اور عمر رسیدہ سڑکوں کے کنارے کھڑے ہو کر رات کے اندیرے میں گاہ پڑھونتی ہیں مجھے اس معاشرے کے کھوکلے پان پر ترس آتا ہے ایک طرف تو ازادی کا نعرہ بلند کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف عورت اتنی مجبور مکہور اور مظلوم ہے بہرحال میں اسے گھر لے گیا اس نے کافی طلب کی جو میرے پاس نہیں تھی میں تو چائے پیتا ہوں اس نے شراب مانگی تو وہ بھی میرے پاس نہیں تھی پھر اس نے بدل نہ ہواستہ چائے پر ہی اکتفا کیا وہ کہنے لگی میں دس سال پہلے اس شہر میں آئی تھی اور میں نے جسم فروشی سے کافی پیسہ بنائی تھی میری عمر بیس سال تھی مگر اب شاید میں بڑی ہو گئی اور کوئی کام نہیں ہے میں نے کہا کیا تو انہیں کسی سے شادی کی تھی کہنے لگی ہاں مگر وہ آدمی فرار تھا وہ میرے جسم کے ساتھ کھلتا رہا اور مجھے ایک بچی کا توفہ دے کر چھوڑ گیا میں نے کہا وہ بچی کہاں ہے کہنے لگی وہ میں نے بیچ دی ہے میں نے کہا کیوں کہنے لگی میں اس کا ہرشچہ برداشت نہیں کر سکتی تھی میں نے ایک بے اولاد فیملی کو دے دی اور وہ اسے پال رہے ہیں اب وہ ساتھ سال کی ہے میں کبھی کبھی اسے دیکھنے جاتی ہوں وہ مجھے نہیں پہچانتی اور مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اس کی ساری شکل مجھ پر ہے فجر کا وقت ہو رہا تھا اور میں نماد اس کے سامنے نہیں پڑھنا چاہتا تھا مگر کیا کرتا ایک ہی کمرہ تھا میں نے کہا تم لیٹ کیا ہو میں ابھی آتا ہوں میں نے وضو کر کے نماز پڑھی تو وہ کہنے لگی کیا یہ کوئی روحانی ایکسرسائز ہے میں نے کہا ہاں کہنے لگی اس کا کیا فائدہ ہے میں نے کہا یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا کہنے لگی تو مجھے اپنے پاس کچھ گن رکھ لو اور میرے جسم سے قیمت وصول کر لو پھر میں کوئی اپنا بندبست کر لوں گی میں نے کہا کہ میں تمہیں نہیں رکھ سکتا اس بلڈی کا مالک سنگل روح میں دو آدمی کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتا کہنے لگی کہ پھر تم مجھ سے گاڑی پہ ساتھ لے چلو دو چار اڈے اور شیک کرتے ہیں کہیں نہ کہیں تو کام مل جائے گا کام بہت مشکل تھا جب آپ کسی لڑکی کے ساتھ کسی اڈے پار جاتے ہیں تو وہ آپ کو اس کا بروکر سمجھتے ہیں سیدھے سے بروکر بننا سان نہ تھا مگر وہ ذات بابا بلے شاہ جیسے صوفی کو پون میں گنیرو ڈال کر نچوا دیتی ہے اور میں نبہہ اگر مرشد یہ رنگ دکھانا چاہتے ہیں تو میں آج اس وائف کے ساتھ یہ وائف روش بھی جائے گا میں اسے شہر کے کئی کوٹھوں پر لے کر گیا اور مسلسل عذیت کا شکار رہا آہی ایک کوٹھے پر اسے کام مل گیا اور میں اسے وہاں چھوڑ کر گھر آ گیا پھر کبھی کبھی فون پار اس سے ربطہ ہوتا اور وہ کہتی کہ وہ بہت تھک چکی ہے بس ایک ہزار ڈالر کا قرض باقی رہ گیا ہے جب وہ اتنے پیسے بنا لے گی تو کام چھوڑ دے گی اور واپس چلی جائے گی اور کبھی وہ مجھ سے ملنے کی ہوائش کا اظہار کرتی جسے میں ٹال دیتا پھر ایک دن ہسٹال سے اس کی کال آئی کہ آخری بار مجھے مل جاؤ جہاں میں وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا ہے اور اس نے اس کی باری قیمت وصول کی تھی اس کا سارا جسم سگریٹوں سے تازہ ہوا تھا ہون دردہ ہو چکے تھے گالو پر جمع ہوئے ہون اور ملنے شان تھے بال موچے جا چکے تھے اور وہ ابھی بھی شراب کے نشے میں تھی مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی سارا کرز اتر گیا اب میں نے کسی بینک اور انسان کو کچھ نہیں دینا لوگ میں نے جسم فروشی چھوڑ دی میشہ کے لیے بائی فرینڈ اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی